یہ بارے میں دو منٹ آپ سے بات کروں والد جو ہے اس کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے علماء نے کتابوں میں لکھا کہ بیٹے پر والد کا حق یہ ہے کہ بیٹا والد کے ساتھ اس طرح رہے جس طرح غلام آقا کے ساتھ رہتا ہے بیٹا غلام بن کر رہے اور یہ انتظار میں رہے کہ نہ جانے کب آقا کی طرف سے کوئی حکم آ جائے مگر آج حال یہ ہے کہ جوان بیٹا آقا بنا ہوا ہے اور باپ غلام بنا ہوا ہے باپ کہتا ہے بیٹا میرا کام کر دو اور بیٹا کہتا ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے بیٹا مجھے کچھ پیسے چاہیے ابو میرے پاس نہیں ہے شریعت یہ نہیں سکھاتی اور یقین کریں آج میں اور آپ جو کچھ ہے نہ وہ والد کی وجہ سے ہیں میری ماں نے بھی اگر میری خواہشیں پوری کی ہیں تو میرے والد نے اس کو پیسے دیئے تھے مجھ پر اور آپ پر جو کچھ ہماری خواہشیں پوری ہوئیں آج اور میں جہاں تک پہنچے ہیں احسان مانو اپنے والد کا جن کے والد حیات ہیں ان کی خدمت کیجئے اس نے انگلی پکڑ کر ہمیں چلنا سکھایا ہے والد نے اپنے نوالے کم کر کے ہمارے موں میں نوالے ڈالے ہیں پرابلم پتہ کیا ہے کہ والد جو ہے وہ اپنے جذبات کا اظہار نہیں کر پاتا عموماً ماں تو چمٹاتی رہتی کہتی میرا لال میرا بیٹا ہماری تکلیف پر رونے لگ جاتی ہے والد یہ سب کرتا نہیں ہے تو ہم سمجھتے ہیں والد ادرہ پیار نہیں کرتا اگر والد نے یہ پیار نہ کیا ہوتا نا تو ہماری یہ ساری زندگی کی خواہشیں پوری نہ ہوئی ہوتی جو ہم نے چاہا ہمیں ملتا رہا یہ سب ہمارے والد نے کیا اور عموماً بیٹا بھی والد کے ساتھ اپنے ایکسپریس نہیں کرتا اپنے جذبات شیئر نہیں کرتا وہ بھی ماں کو کہتا ہے ماں تم سے پیار کرتا ہوں والد کو نہیں کہتے کہنا چاہیے جن کے بڑے والد موجود ہیں آج انہیں احساس دلاو کہ ابو میں جو کچھ ہوں وہ آپ کی وجہ سے ہوں آپ نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے اب آپ کے بڑاپے کا میں سہارا ہوں جوان اولاد اپنے والد کو یہ احساس دلا دے کہ آپ کے مجھ پر احسانات ہیں اس بڑاپے میں اس کی تھکن دور ہو جائے گی اس کا سینہ چوڑا ہو جائے گا کہ میرے بچے میرا احسان مانتے ہیں اب وقت ہے ہمارا کہ ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کریں بالخصوص میں والد کے موضوع پر چند بات جو کرنا چاہتا تھا کہ خدارہ قدر کیجئے جن کے والد حیات ہیں آج انہوں نے سب کچھ سجا کر ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے اور اگر اب اللہ نے تمہیں موقع دیا ہے کہ تمہارا بڑا والد تمہارے پاس ہے تو اس کے پیر دھوبر پیو تو یہ بھی کم ہے مگر آج لوگ اپنے والدین کی خدمت نہیں کرتے آج بیٹا آقا بنا ہوا ہے والد کے سامنے ایسا نہ کیجئے وہ بڑا آدمی کچھ کہہ نہیں پاتا اس کو فیل بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ ایک وقت تھا میرا جوبن تھا میرا کنٹرول تھا مگر آج جوان اولاد مجھے وہ وقعت اور وہ عزت نہیں دیتی امید کرتا ہوں آج یہ بات لے کر جائیں گے اپنے والد کی قدر کرو گے کل بچے آپ کی قدر کریں گے اللہ مجھے اور آپ کو اپنے والدین کا خدمت گزار بنائے اور یہ پیاری باتیں دعوت اسلامی کے مدنی محول میں سکھائی جاتی ہیں اجتماع میں آیا کریں مدنی چینل دیکھا کریں انشاءاللہ سرکار علیہ السلام کا عشق صحابہ اور اہلِ بیعت کا عشق اور والدین کا عدب دل میں بڑھتا چلا جائے گا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق اتا فرمائے